مانا گنگوی نوارلہ عمر قدو سے پوچھا گیا آپ جیسے بڑے عالم دین فقیح عالم ہیں آپ کیوں گئے حادی صاحب کے پاس تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اس لئے گئے ہیں حادی صاحب کے پاس تاکہ ہماری معلومات معاملات بن جائے جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس پر عمل والی زندگی حاصل ہو جائے حضرت گنگوی کے اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل والی زندگی اور اطاعت والی زندگی صحبت اہلاللہ سے حاصل ہوتی ہے اب یہ بات کہ بھئے کیوں ہم تو وہاں جانے سے پہلے بھی نمازی ہیں رمضان کے روزدار ہیں اور قرآن پاک کی تلاوات اس سے پہلے ہم نے کر لی ہے نا کسی بدر کے صحبت میں جانے سے پہلے قرآن پاک صحیح کر لیا ہم نے ہم قاری صاحب ہو گئے حابض صاحب ہو گئے ناہب میری ٹھیک ٹھاک اور کافیہ اور بائزہ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے ہمارے اور سب کام کر رہا ہے ٹھیک سے حج فرض ہو گیا وہ بھی کیا بلکہ عمرہ بھی تو بار بار کیا پھر بھی کیا ہے کہ وہاں جا کے پھر عمل درست ہوگا بات آئی سمجھ میں تو یہ تو ہے کہ اپنی نگاہ پر اپنے عمال کو صحیح سمجھنا ہے اور ایک آدمی وہ حکیم عدم الخان کے پاس گیا وہ تھا بہت بڑے ایک عالم دین کا خادم تو وہ گئے اپنے استاد جی کے استاد جی کی دوائیں حکیم صاحب سے لانے کے لئے جیسے اندر داخل ہوئے حکیم صاحب کو سلام کا السلام علیکم حکیم صاحب نے کہا کہ ہری یا اللہ آپ تو بیمار ہے بھئے خطرناک بیمار ہے آپ کی آئی آئی آپ کا علاج کرتے ہیں اور خوب دوائی دے دی پتہ نہیں کیا ہے اور کوئی طریقہ لگ طریقی بے استعمال اس میں لگ دی کہ اس طرح استعمال کرے پندر دن کے بعد آنا اب وہ جناب پریشان کہ بھئے میں کہاں بیمار ہے نا میں تو کہاں بیمار بیمار ہے میرے استاد جی اب ان کی دوائی کے لئے آئے وہ کہتے کہ میں خود بیمار ہوں اور جناب دوائی بھی مستقل دے دی پورا کورس پھر کیا کرتے ہیں لیکن فکر ہوئی کہ میرے استاد کو جن پر اعتماد ہے اب میں بات کیسے کروں لبکشائی کیسے کروں تو دوائی لے کے چلے ہی ہے اور استاد جی سے کہا کہ حاکم صاحب نے یوں میرا بھی علاج کر دیا فرمایا کہ استعمال کرو دوائی حاکم صاحب کی بات پر اعتماد رکھو پندرہ دن استعمال کرنے کے بعد اب آنا تھا آئے اور دروازے سے داخل ہوئے اور کہا کہ اسلام علیکم فرمایا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں حاکم صاحب نے کہا کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ ٹھیک ہوئے تم درست ہو گئے اور پھر کہنے لئے کہ آپ کے سینے میں انفکشن ہو گیا تھا اس کیلئے آپ کے آواز سے مجھے پتہ چل گیا تو اس لئے دوائی دے دیتی اب اسلام علیکم کے آواز سے پتہ چل گیا مجھے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں بتایا یہ اس لئے فرمایا کہ بنوما صاحب نظر گوہر خدرہ اپنے گوہر علوم و معارف گوہر عبادات کو کسی صاحب نظر کو دکھائیے بنوما صاحب نظر گوہر خدرہ کہ عیسیٰ انتوں آگست بتصدی کے پرے چند چند گدھوں کے نعرے سے کہ عیسیٰ ہیں عیسیٰ ہمارے عیسیٰ ہیں ہمارے مسیح ہیں چند گدھوں کے کئی کروڑ گدھوں کے نعرے لگانے سے کوئی عیسیٰ مسیح نہیں بن جاتا ہے نا لوگ متقد ہوگا ہے کچھ آپ نے سمجھا کہ ہم کچھ ہیں نہیں کسی عارف کامل کے نگاہ منور سے تو جو ہے وہ ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ ہمارا عامل کہاں تو ٹھیک ہے اب دیکھئے صدیق اگور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نماز ختم ہو جائے تو فنیسنگ میں ہم کیا عرض کرے باری تعالیٰ سے فرمایا کہ صدیق کہو اللہم انی ظلم تو نفس ظلما تسیرا کہ آئے اللہ ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی بڑی غلطی ہوئی ایک دو نہیں بے شمار انی ظلم تو نفسی ظلما کسیرا اب یہ ہے کہ سوائے مغفرت کے ہمارے راستہ ہی نہیں ہے تو وَلَا أَقْفِرُ زُنُوبَ إِلَّا أَنْتَا سوائے آپ کے کوئی نہیں معاف کرنے والا فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ فَغْفِرْ لِي نہیں فرمایا معاف فرما دیتی نہیں فَغْفِرْ لِي کہ ہم کسی درجہ میں قابل توجہ ہیں اللہ اکبر کیا مقام صدیقیت تھی ان کی صدیقیت کا کیا مقام تھا فرمایا کہ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْدِكَ صرف آپ غفار ہیں لہٰذا اپنے خزائن مغفرت سے دریا مغفرت سے ایک قطرہ مغفرت سے دھو دیجئے مجھے معاف فرما دیجئے اپنے کرم سے اپنے غفاریت کے سبب سے معاف فرما دیجئے فَرْحَمِنَّ نَكَانْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور رحم بھی فرما دیجئے اس لئے رو رہا ہوں مانگ رہا ہوں کہ آپ غفور ہیں اور رحیم ہیں سنا آپ نے تو صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ نبیوں کے بعد سب سے بڑے بڑا مقام جن کا ہے ایمان میں علم میں عمل میں مقام قرب میں تو وہ جو فرماتے ہیں کہ میرا سب ظلمی ظلم ہے ہے نا سب تخصیرات ہیں عذرِ تخصیراتِ ماں چندہ چندہ کے تخصیراتِ ماں شکر نعمت آئے تو چندہ کے نعمت آئے تو کیا شکر کرے شکر کی توفیق ہے یہ بھی نعمت ہے اس پر بھی ہم کوئی شکر کرنا چاہئے کہاں تو شکر کریں گے عذرِ تخصیراتِ ماں چندہ کے تخصیراتِ ماں گناہوں سے ہم استفار کرتے ہیں وہ بھی وعبیب استفار ہو جاتا ہے کہا کیا استقفال کرے اس لئے فرمایا کہ مغفرت و مہند اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے بس سنا اپنے عجیب معاملہ ہے حضرت حاجی صاحب رحم اللہ تعالی تو ہمارے حکیم نے متفرماتے نور اللہ مرکدہو قابر شریف کے سامنے انہوں نے دو رکعت پڑھی پھر جو ہے دعا و مناجات میں رونے لگے سجدے میں استرار گیرانے لگے حضرت حکیم امت فرماتے استرار ہو رہے تھے حضرت حاجی صاحب رحم اللہ کہ سننے والوں کے کلیجے پھٹے جا رہے تھے حکیم امت نقل فرماتے اس طرح اور کیا فرما رہے تھے حاجی صاحب کہ ہمارے حلم کے قبول فرمائے عامال کے قبول فرمائے تحاجد کے قبول فرمائے اس طرح نہیں رات بھر روتے رہے اور ایک ہی بات رکھتے رہے بار بار وہی بات فرماتے رہے کہ اے خدا ای بندرہ رسوہ مکن اے اللہ قابل رسوہ رسوہ کرنے کے قابل تو رسوہ نہ فرما دیجئے نہ یہاں رسوہ فرمائیے نہ وہاں رسوہ فرمائیے اے خدا ای بندرہ رسوہ مکن گرب دم من سر من پیدا مکن اگرچہ میں بد تو ہوں خراب تو ہوں لیکن لیکن خرابی اور میری بری چیزوں کو ظاہر نہ فرمائیے اسطار الیوب سنا آپ نے کیا حال ہے کیا شان ہے کیا عبدی ہوتے کیا فنائی ہوتے کیا اخلاس ہے کیا عظمت الہیہ کا استذار ہے سبحان اللہ و بحمد اے خدا ہی بندرہ رسوہ مکن گرب دم من سر من پیدا مکن آگے فرماتے ہیں کرم را نیبار ست تاریخ اگر ایز دفعہ آپ نے معاف فرما دیا نا تو توبہ کردہ منزہر نہ کردہ نہیں تو میں ہمیشہ کیلئے توبہ کرتا ہوں ہر نادہ نہیں سے بتائی اتنے مٹنے والے اللہ اکبر جو بڑے ہوتے ہیں جو ان حضرات کی شان ایمان اس طرح ہوتی ہے ہے نا شان استذار الہیہ الہیہ کا مقام ایسا ہوتا ہے لہذا یہ کہنا کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے سے رہتے ہیں پورا ماہینہ روزے سے رہتے ہیں اور حج بھی کیا عمرے بھی بہت کیے اور جناب وہ زکاة واجب ہوتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے زکاة نہیں آدھا کی تو پتہ نہیں کیوں جانا پڑے گا اسی لئے جانا پڑے گا تاکہ جو امراض ہیں بیماریاں ہیں کمزوریاں ہیں پردے ہیں وہ سمجھ میں بھی آئے وہ سمجھ میں بھی آئے پھر صاف کرنے کی توفیق توفیقات انعائت ہوں حضرت حکیم علمت فرماتے نور اللہ مرکدہو اہل اللہ کی صحبت میں جانے کا کمترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی عیوب نظر آنے لگتے ہیں بتائیے اپنی عیوب پر نظر جانے لگتے ہیں نظر آنے لگتے ہیں عیوب اور فرمائے کہ یہ بھی کافی ہے یہ تو عجیب بات ہے یہ ان کا مقام ہے کس طرح سے فرمائے کہ یہ بھی کافی یہ کافی کیسے ہوگا یہ کافی کیسے ہوگا اس کے مطلب یہ ہوگا کہ صحبت علاللہ کی برکت سے انوار اس طرح قلب کے اندر آتے ہیں جس کی روشنی میں اپنی تخصیرات اپنے عیوب اپنے نقائص نظر آتے ہیں اب ایک آدمی جب دیکھتا ہے کہ میرے کپڑے میں بغانا ہے اور جسم میں بغانا تو بٹھا رہے گا دھونے کے لئے بیچین ہو جائے گا ایک مومن جس کے قلب کے اندر صحبت علاللہ سے اس طرح انوار آئے جس کی وجہ سے دیکھنے کی توفیق ہوئی تو ساتھی ساتھ بیچینی بھی پیدا ہوگی بیچینی بھی پیدا ہوگی اس سے پاک ہونے کے لئے پھر توفیق استغبار بھی انایت ہوگی اور پھر پاک صاحب زندگی بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ اسی لئے فرمایا کہ اور یہ بھی کافی ہے سنائے میرے دوستوں